بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اس کے بعد فرمایا اوفو بی اہدی تم میرے اہد کو پورا کرو اوفی بی اہدی کو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اصل میں یہ اہد کیا تھا اہد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اہد کر رکھا تھا بنی اسرائیل سے کہ بنی اسماعیل میں سے میں اپنا نبی آخر زمان بھیجوں گا جب بنی اسماعیل کی نسل میں سے نبی آخر زمان آ جائے تو تم اس پر ایمان لے آنا تم جب اس پر ایمان لے آوگے اس محمد پر ایمان لاؤگے تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا اور تمہیں دورہ عجر دوں گا ایک تو موسیٰ پر ایمان لانے کا عجر اور دوسرا محمد پر ایمان لانے کا عجر تمہیں دو رہا عجر ملے گا یہ اہد اللہ نے کیا تھا اللہ نے وہ یاد کروایا کہ جو موسیٰ کے ذریعے سے جو میں نے تم سے اہد کیا وہ اہد تم پورا کرو اپنا تم جو محمد پر ایمان لے آؤ اور میں اپنا اہد پورا کروں گا کہ میں تمہاری بخشش کر کے جنت میں داخل کروں گا اور تمہارے عمل کا دو رہا عجر دوں گا یہ فرمایا کہ پورا کرو تم میرے عہد کو یعنی میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا محمد کریمان لانے کا اور اوفی بیادیکم میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا یعنی میں نے جو تمہارے ساتھ عہد کیا تھا تمہاری بخشش اور جنت کا میں وہ پورا کروں گا یہ اس عہد کا ذکر کیا ہے بنی سے اور ظاہر ہے کہ ان لوگ نے عہد کو پورا نہیں کیا اور بنی اسماعیل اور بنی اسحاق کی بہن سیڑ دی اوہ ہم نے تو سمجھا تھا بنی اسحاق میں سے آئے گا یہ تو بنی اسماعیل میں سے آگیا پھر یہ کہ پہلے یہ اتنا شروع کر دیا کہ یہ تو نبی سچا نہیں ہے یہ تو نبی سچا نہیں ہے یہ تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا ہے کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتا ہے یہ ڈھکوس نے شروع کر دیئے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مدینہ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو سترہ مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے صرف اس لئے پڑھا اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ آپ چونکہ یہاں پر یہود و نصار رہتے ہیں ان کا قبلہ چونکہ بیت المقدس ہے آپ ادھر کر کے نماز پڑھتے رہے تاکہ ان کا دل آپ کے ساتھ معنوس ہو جائے کہ یہ کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے والے قبلے کوئی معظم سمجھ رہا ہے جو نبیوں کا قبلہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے یہ ادھر ہی مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو سولہ سترہ مہینے آپ نے بھی ادھر مو کر کے نماز پڑھی تو انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو عجیب بات ہے یہ بھی ادھر مو کر کے نماز پڑھ رہا ہے اب سولہ سترہ مہینے جب دیکھا یہ تو اپنی چدرہٹوں کے چکر میں محمد کو ماننی رہے ہیں تقضیب کر رہے ہیں اتراز کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی چاہت کے نتیجے میں بیت اللہ کی در مو کروا دیا کہ اب بیت اللہ کی در مو کر کے نماز پڑھیں اور جب بیت اللہ کی در مو کر کے نماز پڑھنا شروع کی تو واویلہ کر دیا اوہ دیکھا نا دیکھا دیکھا ہماری لڑی میں نہیں تھا دیکھو سولہ سترہ مہینے در مو کیا اب بیت اللہ کی در مو کر لیا یہ ان کو یہ پتہ نہیں ان کا قبلہ کیا ہے قبلہ بیت اللہ یہ بیت المقدس ہے یہ تو اپنے مسئلے میں کنفیوز ہیں یہ بات کہا کہ انہوں پروپیگنڈا شروع کر دیا تو لیکن اللہ تبارک وطہ نے یہ یاد دلایا کہ بنی اسماعیل کی نسل میں سے جو نبی آئے گا اور یہ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہم نے اقرار کروایا تھا لہٰذا تم اپنے اقرار کو پورا کرو ہم اپنا وعدہ پورا کریں